ہلو ایوریون ان دس ویڈیو وی آر گوئن تو ڈسکس امرجنگ ٹرنڈس آف تیچنگ انگلیش لینگویج یعنی یوز آف ٹیکنالوجی ان لینگویج تیچنگ کی بات کریں گے سو جس میں تمام جو ٹوپک سے آپ کے کورس میں ان کو کور اپ کرنے کی کوشش کریں گے آج کی اس ویڈیو میں سو ویڈیو پورا دیکھئے گا تاکہ آپ اس پورے ٹوپک کو ایک ہی ویڈیو میں کور اپ کر سکے جس میں تمام امرجنگ ٹرنڈس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ ٹیکنالوجی کو کس طرح انکوپرائٹ کر سکتے ہیں لینگویج تیچنگ میں ایس یو نو دید ڈیو والڈ ہیز بین چینج ٹریڈیشنل ٹیچنگ نہیں رہی دنیا چینج ہو چکی ہے ٹیکنالوجی is very prominent ناوڈیز بیگز پورا ٹیکنالوجی کا ہی تو رول ہے آج کل کا دور جو ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے سو کس طرح سمارٹلی ہم ٹیکنالوجی کو انکوپرائٹ کر سکتے ہیں لینگویج لرننگ میں ٹیکنالوجی نے جو ہے ہمارا لینگویج تیچنگ اور لرننگ کا کام بہت ہی آسان کر دیا ہے اس کمپیر ٹو انچن ٹائمز اگر آپ دیکھیں جب ٹیکنالوجی نہیں تھی تو بہت سارے پروبلمز فیز کرنے پڑتے تھے لرنرز کو ان کے پاس صرف ٹیکس بک کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہوتا تھا ہمارے پاس اتنے ریسورسس ہے اتنے زیادہ ریسورسس ہے اور لینگویج لرننگ اتنا ایزی بن چکا ہے سو ڈسکس کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ٹیکنالوجی کا یوز لینگویج میں چینجنگ ٹرینڈس اس کے ہم نے بات کی تھی کی کس طرح چینج ہوا ہے چینج ٹیکنالوجی کا دور ہے اور پہلے جو میتھرڈ یوز ہوتا تھا اونلی دہ میتھرڈ لینگویج ٹیچنگ میں وہ ہے وہ تھا گرامر ٹرانسلیشن میتھرڈ صرف ایک ٹیکس بک یا وائٹ بورڈ ہوتا تھا سٹوڈنگ کے پاس ٹیچر کے پاس اور اسی کے ذریعے پڑھاتا تھا ہمارے پاس اتنے ایکوپمنٹ سے اتنے ریسورسس ہے لینگویج پڑھانے کے لیٹ میز زوم ایٹ تاکہ پورا دکھائے دے آپ کو بھی ہمارے پاس آج کل اتنے زیادہ ریسورسس ہے جنگ کو ہم یوز کر سکتے ہیں لینگویج دیچنگ میں ٹیکنالوجی ہے ای آئی ہے پروجیکٹر سے آڈیو ویجول ایڈ سapt ہ میں نے بات کی ہے سو امپورنس آف ٹیکنالوجی ان ٹیچنگ ٹیچنگ میں ٹیکنالوجی کی امپورنس اتنے زیادہ ہے اتنے زیادہ ہے کہ ہم اس کے بات کر کے ختم نہیں ہوگی اتنے زیادہ ہے ٹھیک ہے سٹوڈنس جو ہے ریٹ کر سکتے ہیں لسن کر سکتے ہیں ویو کر سکتے ہیں آتھانٹک آہ دیٹا کو یا جو ریسورس سے ان کو انٹرنیٹ سے سو سٹوڈنٹس پرکٹیس کر سکتے ہیں اپنی انٹرپرسنل سکلز کو ویڈیو کے سروں اوریو کے سروں ٹیکس کے سروں ریال ٹائم اور دوسرے سپیکر کے ساتھ آج کل کی دنیا ایک گلوبل ویلیج ہے ٹھیک ہے there is no much distance between you and the people who are sitting outside your country ان کے ساتھ آپ ازلی کونٹیک کر سکتے ہیں نیٹیو سپیکر کے ساتھ آپ بات کر سکتے ہیں so many ways technology نے بہت آسان کر دیا ہے so یہ جہاں پہ اس کے بہت سارے advantages ہے وہاں اس کے کچھ limitations بھی ہے کی sometimes کسی چیز کا بہت زیادہ ہونا وہ اچھی بات بھی نہیں ہے because abundance of anything is unhealthy no matter how property as it was it if you use beyond the age it will never more prompt the positive influence ٹھیک ہے so technology کا proper use positive way میں proper use بہت ہی important ہے because آج کل جو ہے ہم technology کو constructive way میں کم اور destructive way میں زیادہ use کر رہے ہیں so اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے technology کو positive way میں کس طرح use کرنا ہے نہ صرف destruction کے لیے بلکہ time killing کے لیے نہیں بلکہ productive way میں use کرنا بہت ہی ضروری ہے so یہ کچھ limitations ہے again یہ depend کرتا ہے learner پہ کی وہ technology کو کس طرح use کرتے ہیں so different emerging trends جس کو ہم دیکھتے ہیں language teaching میں جن میں بلکس ہے so بلکس بسکلی ایک you might have idea آپ کو idea ہوگا بسکلی ایک personal یا professional journal ہوتا ہے جو آپ خود کے لیے create کر سکتے ہیں online internet پہ جس کو آپ frequently update کرتے ہیں public consumption کے لیے different blocks available ہوتے ہیں جن کو آپ use بھی کر سکتے ہیں learning purpose کے لیے online personal journals for students یہاں پہ جنرل آپ کے لیے ہوں گے so آپ اپنا personal بلوگ بھی بنا سکتے ہیں internet پہ so features یہ ہے کی it has a header with a menu navigation bar وہاں پہ ہوتا ہے different options ہوتے different features ہوتے ہیں main content highlight ہوگا یا latest blog post نظر آئیں گے site bar ہوگا with social profiles کے ساتھ let me show my own blog میرا اپنا بھی blog ہے میں آپ کو دکھا دوں جو کی میں آپ کے help کے لیے use کرتا ہوں یہ blog آپ کو notes provide کرتا ہوں وہاں پہ ok i'll show you جب یہ load ہوگا میں آپ کو دکھا دوں گا so this is my blog یہ blog کے type ہے جو میں note theme آپ use کرتے so میں نے اس طرح کے sections بنائے یہاں پہ social plug in سے میرے social media link سے یہاں پہ میں نے ایک ویڈیو بنای یہ کیا آپ کس طرح download کر سکتے ہیں یہاں پہ followers show ہوتے اور یہاں پہ popular post نظر آئیں گے یہاں پہ label سے different category سے بلوگ کا اس طرح interface میرے بلوگ کا different block different interfaces ہوتے so social profiles ہوتے ہے favorite content ہو گا اور اس کے علاوہ footer ہو گا header ہو گا relevant links کے ساتھ privacy policy contact pages یہ سارے ہوتے ٹھیک so blocks table ہے language learning purpose کے لیے کیوں biggest block جو ہے hosting sites ہوتے ہے ہمیشہ آپ کے لیے available ہے open source سے انٹرنیٹ پہ ہمیشہ آپ کے لیے available ہوتے ہیں سو یہاں پہ کچھ language teaching and learning blocks کی example popular جو ہے ان میں italki ہو گیا fluent you and monthly sorry monthly languages یہ کچھ popular blocks ہے جو language learning میں use ہوتے ہیں سو یہ blocks پاکستانی people کی help کریں جو پیپل وہاں پہ ہوں گے then you have to communicate with them آپ ان کے ساتھ اپنے ideas شیئر کر سکتے ہیں so different example